پاکستان کے صورتحال اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایک خطرناک موڑ تک جا پہنچیے اور ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا پہنچیے ہم اگر ذاتی اناو سے نہ نکلے اور ہم سے میرا مراد جو سیاسی لیڈرشپ ہے پاکستان میں جو آگے بڑھ چکی ہے وہ اگر ذاتی اناو سے نکل کے اس ملک اور اس قوم کا اس وقت نہیں سوچیں گے تو ذاتی اناو کے بنیاد پہ اس ملک کو وہ اس نیج پہ پہنچا چکا ہے کہ ایک خطرناک موڑ پہ جا چکا ہے آج پاکستان میں ایک بہت بڑا آئینی فقدان میں دیکھ رہا ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ مزید پڑے گا کہ سپریم کورٹ ایک فیصلہ کرتا ہے اور اس پہ عمل نہیں ہوگا تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ ملک چلے ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہمیں جو فیصلے پسند نہ ہو وہ ہم نہ مانے اور جو ہمیں پسند ہو وہ ہم مانے اور جب ہمارے سپورٹ پہ ملٹیبلشمنٹ ہو تو ہم پھر سپریم کورٹ کو آنکھیں بھی دکھائیں اس کے فیصلے پہ عمل بھی نہ کریں لیکن جب وہی ملٹیبلشمنٹ سپریم کورٹ کے سپورٹ پہ ہوتی ہے تو وہ ایک دن میں آپ کو گھر بیج دیتی ہے اور پھر آپ اپنا پوچھ بھی نہیں سکتے لہذا میں سمجھ دوں کہ حکومت کو بالخصوص ہوش کے ناخن لینے چاہیے نیند سے اٹھنا چاہیے یہ جو چکر ہے یہ گھومتا رہتا ہے اس طرح نہیں ہے کہ یہ سارے زندگی یہی لوگ حکومت میں بیٹھے رہیں گے یہ جو کر رہے ہیں کل ان کے ساتھ ہو گئی ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں اگر ایک پارٹی کو آپ بین کرتے ہیں کل کوئی ایک اور پارٹی کی حکومت آئی گی وہ پھر یہ اٹکندے استعمال کرے گی لہذا میں یہ سمجھ دوں کہ ان سب چیزوں سے نکل کے پاکستان کو معاشی طور پہ اور آئینی طور پہ ہمیں مستقم اور مضبوط بات دیکھیں میں تو پہلی بولا ہے کہ حکومت اس وقت رابر سٹیمپ کا کردار ادا کر رہی ہے یہ فیصلہ حکومت کا نہیں ہے میں یہ بالکل حقیقتا کہہ سکتا ہوں کہ یہ فیصلہ مسلم لیگ کا نہیں ہے بلکہ مسلم لیگ اس وقت سہولتکاری کر رہی ہے اور مسلم لیگ کو وہ سہولتکاری نہیں کرنے چاہیے پارلیمان سب سے پالدست ہو جا رہا ہے پارلیمان کو کیا کرنا چاہیے پارلیمان مفلوج ہے جی پارلیمان مکمل طور پر مفلوج ہے اور وہ مفلوج اسی وجہ سے ہے کہ پارلیمان میں اوریجنل لوگوں کے بجائے رابر سٹیمپ بیٹے ہوئے پارلیمان میں جو زیادہ طاقت ہے وہ حکومت کی ہے اور حکومت خود ملٹیبلشمنٹ کا مہر بنا ہوئے اور ان کے سہولتکاری کر رہے ہیں پارلیمان تو کمپرمائز لے پارلیمان کا کیا کہہ سکتا ہے ایر پی کی بات کریں یہ آپ کیا باو اداد کی انہوں نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے اور عدد شدر کی آواز بلند کی ہے اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے ان دونوں کی ضرورت ہے دیکھیں پاکستان میں اس وقت پھر تشدد کا بازار رچایا جا رہا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جانبوچ کے جانبوچ کے جو طاقتور قوتیں ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے یہ ایک دیشتگردی کا بازار دوبارہ کھول دیا گیا اور رچایا جا رہا ہے اور اس وقت امن ہماری زندگی کی اولین ترجیح ہے پختون قوم بالخصوص اور پورا پاکستان بالعموم جن حالات سے گزر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں امن چاہیے امن کے علاوہ ہمارا کوئی راستہ نہیں ہے اور جب ہم پرامن ہوں گے انشاءاللہ ہمارے معیشت بھی اچھی ہوگی پاکستان کا واحد حل جس طرح آپ نے بولا سو سال سے ہم کہتے ہیں آ رہے ہیں سو سال بعد بھی کہیں گے کہ پاکستان کا واحد حل ایک حقیقی جمہوری نظام ہے جب تک پاکستان میں حقیقی جمہوری نظام نہیں اٹھتا جب تک پاکستان کے یہ پالیمان با اختیار نہیں ہوتے تب تک پاکستان میرے کے حال میں مشکل ہے کیونکہ جو فیصلے اور با اختیار جہاں ہیں ان لوگوں کے لئے ہو رہے ہیں ان کے مزے ہیں عوام کے مشکل ہیں